السلام علیکم بیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب کیریہ سے ہوں گے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت 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 بیلکم اگر آپ کے جسم میں کسی بھی اسے پر انفیکشن ہو گیا ہے انفلامیشن ہو گیا ہے سوزہ شورم وغیرہ ہو گیا ہے اس مر سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہومیوپیتھک ہی میں آپ کو ٹیبلٹس بتاؤں گا جس کے ریزلٹس بہت شاندار ملیں گے کہاں سے ملے گی کس کمپنی کی ہے یہ سارا کچھ بتاؤں گا ساتھ آپ کو ڈراپ سے بھی بتاؤں گا شروعات سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل اکان کر دے تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آئیز کے پاس سویلنگ ہوگی یا کان میں کوئی انفیکشن ہوگیا موہ میں کوئی انفیکشن ہوگیا پی پریشہ وغیرہ بن گیا گلے میں یا پھر ٹانسلائٹس کا اشیو بن جائے یا پھر پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے دردو میں سوزش انفلامیشن وغیرہ کو ہو جائے ایلو پیتھک میں اس کے لئے انٹی بائٹکس وغیرہ لیو فلاکساسین سپرو وغیرہ آگمنٹن وغیرہ میڈسن کا استعمال کر جاتا ہے جترو مائسین کا استعمال کر جاتا ہے اس طرح ہمیو پیتھک میں انفورٹک ٹیبلٹس کا استعمال کر جاتا ہے یہ انٹی بائٹک کے طور پر استعمال کر جاتی ہے صبح شام آپ نے یہ ٹیبلٹس چیوز کرنی ہے ایس بی ایل کمپنی کی ہے انڈیا میں بھی ایس بی ایل کمپنی ہے لیکن پاکستان میں بھی ایک ایس بی ایل کی کمپنی موجود ہے یہ ٹیبلٹس آپ نے صبح شام استعمال کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو جو انفیکشن انفلامیشن سوزش وغیرہ ہو گیا اب وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ سوزش انفلامیشن انفیکشن کے لیے آپ کے لیمبر ون ڈراپس کا استعمال کریں میں سات پیچر لگا کے بھی دکھا دوں گا اس کا استعمال کچھ ایسا ہے کہ اس کے پچیس پچیس کترے صبح پہر شام تھوڑی سنیم گرن پانی میں ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں سوزش انفلامیشن کے لیے اگر آپ کو پیور میڈسن استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم یہ پہتے گی اس کے علاوہ سوزش انفلامیشن سرخی وغیرہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو اس میڈسن کا استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ آل فاس ٹیبلٹس کا بھی استعمال کر جاتا ہے دیئر فرینڈز یہی تھا پھر آج کا ٹاپک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومیٹس لازمی کیجئے گا کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے انفارٹک ٹیبلٹس اگر آپ کو کہہ سے نہیں ملتی ہے تو آپ مجھ سے موانا چاہتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تکلے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا